السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے پارٹ نمبر سیونٹین نائن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہے وہ یہ ہیں جو کلمے میں پڑھ رہا ہوں یہ کلمے ایسے ہیں اس میں ہر نبی کا نور موجود ہے ہر نبی کی زبان کا نور موجود ہے ہر نبی نے یہ جملے کہیں تو گویا ہے کہ ہر نبی کی زبان کا نور موجود ہے پڑھ لیجے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِئٍ قَدِيرٍ سب سے بہتر کلمات ہیں جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے کہے ہیں یہ کلمہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ حدیث تربیزی میں ہے میں اس کو اس اعتبار سے تعبیر کرتا ہوں کہ ہر نبی کیا مو اور ہر نبی کی زبان کا نور اس کلمے میں موجود ہے خلاص کلم یہ اللہ نے سب کو پڑھوایا اب اللہ کو کتنا پسند ہوگا جو اللہ نے سب سے کہا پڑھو 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 کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اوپر کے نبیوں نے پڑھی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سب کو پڑھوائی سب پڑھو سارے نبی ایک مرتبہ اور پڑھو میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمد اس کلمے کے فضلت یہ بھی ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کلمے کے پڑھنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور جو تمنا ہو تمنا بھی پوری ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں پڑھو میرے ساتھ سب پڑھو میرے سب پڑھو میرے سب پڑھو میرے ساتھ را دعا مانا عن الحمدلی سب پڑھو میرے ساتھ سب پڑھو میرے ساتھ